بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں جہان دانش میں یہ عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ لاہور میں دن کے ڈیڑھ دو بجے ہسپتال کے بغلی دروازے سے جو ہسپتال کے روڑ کی طرف کھلتا ہے ایک بڑے ڈیڈول کا مگر نہائیت مغمول مسلمان ہسپتال سے نکل کر آ رہا تھا اتنے میں اس سڑک پر ایک سکھ کا گزر ہوا اسے دیکھتے ہی مسلمان کی آنکھیں سرخ شولوں سے بھر گئیں اس نے گلدار کی طرح جھوٹ کر اسے پکڑ لیا اور پھر اس کو پاؤں سے دبا کر بری طرح پیٹنا شروع کر دیا لاہور کی سڑکیں جہاں ہر وقت آدمیوں کو سلاب موجے مارتا رہتا ہے فوراں سیکڑوں آدمی جمع ہو گئے سکھ کو چھڑوانے لگے لیکن اس سردار نے بڑے تلخ لہجے میں اپنی مددگاروں کو روک دیا اور بڑے روشن لہجے میں کہا مجھے کوئی نہ چھڑوائے لوگوں نے مسلمان کو پکڑ لیا اور سردار سے سوال کیا یہ کیوں سردار نے کہا میں نے اس کے خاندان کو قتل کیا ہے اور وہ بے گناہ تھے میرا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا تھا مگر میں اس وقت لالہ دونی کے اقصانے اور بھڑکانے میں آ گیا اور قتلوں غارت پر کمر باندھ لی لیکن گھر جا کے جون سوچا تو میرے ضمیر نے میری نیندیں چھین لیں جب سوتا ہوں تو خواب میں وہی محول دکھائی دیتا ہے کہ لالہ دونی چند غارت گری کے منصوبے بنا رہے ہیں اور ہم لوگ ان کے اشاروں پر بے گناہوں کا قتل عام کر رہے ہیں پولیس اور فوج ہمارے تعاقب میں تھی اور ہم جنگلوں اور انچے نیچے ٹیلوں میں دبگتے پھرتے ہیں فوراں آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر صبح تک نین نہیں آتی آخر میں نے تیہ کر لیا تھا کہ جب راستے کھل جائیں گے تو لاہور جا کر خود کو ان میاں صاحب کے سپورت کر دوں گا جو سامنے کھڑے ہیں میں صرف اس لیے لاہور آیا تھا اور ان کے گھر جا رہا تھا تاکہ ان کے دروازے پر ان کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں تاکہ روح کو ندامت اور ضمیر کو ملامت سے نجات ملے اتفاق ہے کہ مجھے راستے ہی میں مل گئے آپ لوگ مجھ پر کرم کریں انہیں چھوڑ دیں اور مجھے نہ بچائیں میں تو انہی کے ہاتھ سے مر کر سکون پاس سکتا ہوں اور یوں ہی میری مقتی ہو سکتی ہے یہ کہہ کر وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا اور اس شخص سے کہا آؤ اپنا کام کرو اور مجھے تکلیف سے چھڑا دو میں خدا سے پہلے تمہارا گناہگار ہوں یہ سن کر مسلمان کے سینے میں اپنے اسلاف کی روح عود کرائی اس نے سردار کو سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا میں نے اور میرے خدا نے تمہیں معاف کر دیا میرے ساتھ گھر چلو تم میرے مہمان ہو چنانچہ دونوں باہوں میں باہیں ڈال کر وہاں سے چلے گئے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں